گولر میں ایک پریگنٹ محیلہ کو تیسری منزل سے پھیکنے کا معاملہ سامنے آیا ہے گھائل حالت میں محیلہ کو علاج کے لیے نیجی اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے گھائل محیلہ کے پریجنوں کا آروف ہے کہ پتی اس کی پہلی پتنی ساس اور دو بہنوں نے مل کر اس واردات کو انجام دیا ہے تراصل گولر دیہات پچھو اور کتاری گاؤں کی رہنے والی رچنا کشوہ نام کی محیلہ کی دوسری شادی فروری دوہزار چوبیس میں جہاں سیروڑ تھاناکشیدر کے کوٹھی گاؤں میں رہنے والے ببلو کشوہ سے ہوئی تھی دونوں پتی پتنی پہلے سے ہی شادی شودہ تھے اور دونوں نے ہی ڈیواؤس دے کر یہاں دوسری شادی کی تھی سب کچھ گھر میں ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا لیکن ایک نومبر کو رچنا کو گھر کی تیسری منزل سے کسی نے پھینک دیا تیسری منزل سے پھینکنے پر رچنا گمپیر روح سے گھائل ہو گئی جس کا پتا چلتے ہی رچنا کے پریجنوں سے اسپطال لے کر پہنچی اور ایک نیجی اسپطال میں علاج کلے بھرتی کرایا جہاں اس کی حالت گمپیر بنی ہوئی ہے پریجنوں کا عارف ہے کہ رچنا کے پتی ببلو اور ببلو کی پہلی پتنی رانی اس کی ساس کملہ بائی اور دیورانی کملیش جیوتی نے مل کر اسے چھت سے دھککا دیا ہے پولیس ہتھکاری کا کہنا ہے کہ اس گھٹنا کو لے کر جانچ کی جا رہی ہے جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی میری سکاہت یہ ہے کہ ماری بینتی رچنا جو پوٹی گاؤں پہ آئی ہے اس کی دویار پھروری میں سازی ہوئی اس کی 24 میں وہ جیب والی کے دنوں کی پتنی تھی جو ببلو کے ساتھ میں پہلی پتنی تھی رانی اس کے ساتھ انہوں کا بیواد ہوگا ماری بینت کے ساتھ میں تو انہوں کے ساتھ بیواد ہوگا تو ببلو نے اور پتنی نے پہلی پتنی نے انہوں نے چھتے سے پٹک دیا ماتا جی نے رانی نے اور ببلو نے کنوں نے وہ پریگننٹ تھی اس کی اڈیڑی کا ڈی ٹھوٹ چکی اس کی اس کی نیاجک آلیت ہے اور اس کے پریوار والی بھاگ چکے ہیں آلیت ہے کہ مہینے چھتے ہیں کہ میں چھتے ہیں کہ میں چھتے ہیں اس کے سمبند میں آبیدن آیا ہے جہاں سے روڑا تھانے پہ اس کا تحصیل دار دوارا ڈائن ڈیکلریشن کروائے گیا ہے اس کے آبیدن پر بیدانک کاروائی کی جائے پتی پتی ہو پتی ہو پتی ہو اس کا پتی ہے اس کی بھی سیکنڈ میریج ہے اور اس کی بھی سیکنڈ میریج تھی تو اس کی جو پہلی پتنی اور انہیں دونوں نے ملکے مارک پیٹ کے سمبند میں عارب لگایا ہے اب جو اس نے آبیدن میں جو تت دیئے ان کی جانچ کی جاری ہے اس کے آدار پر بیدانک کاروائی کی جائے